ہم مزاروں پہ جاتے کیوں ہیں؟ ذہن حاضر ہے؟ ہم مزاروں پہ جاتے کیوں ہیں؟ صابرِ پاک کے مزار پہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ بغدار شریف حضرتِ غوثِ آزم کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ حضور عالیٰ حضرت کے مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ حضور شاہ علاہت امروحہ میں مزار پہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ حضرت کے مزار پہ ہم کیوں آتے ہیں؟ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں سبحان اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں اب کوئی تم سے کہے مدار پر کیوں جاتے ہو سیدھی قرآن کی آیت اٹھا کے دکھا دینا اللہ اعلان فرماتا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں فقیروں کی جھولی میں اب بھی یہ سب پوچھ مگر مانگنے کا چاہیے ان سے دیہاتی زبان میں ہاں دھب طریقہ کچھ ہے میرے دوستو آؤ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں سندو ہزار غالباً اٹھارہ غالباً آٹھ یا نو فروری کی بات تھی سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کے شان سنے توجہ کے ساتھ دلی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے میری فلائٹ نے اڑان بری انڈی کو فلائٹ نے مجھے کول کتا جانا تھا میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے اچانک جیسے اڑان بری تقریباً بیس یا پچیز منٹ کے بعد پائلٹ نے اعلان کر دیا دائیں سائٹ کے انجن میں خرابی ہو گیا یہ سیڈ بینڈ باندے ہوتے ہیں آپ لوگ میں سے کچھ لوگوں نے فلائٹ کے سفر کیا ہو گیا ایسے اعلان کر دیا ایک طرف کا انجن خراب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ترن پائلٹ نے پھر اعلان کیا کہ دوسری سائٹ کے انجن میں بھی خرابی ذرا سوچو جرا پائیتیس ہزار یا چھتیس ہزار فٹ کی اچائی پر جب آدمی انسان اڑ رہا ہوگا اور اس وقت دونے انجنوں نے کام کرنا بند کیا ہو کانکر کھیڑا والو موت کا منظر سامنے نظر آ رہا تھا ہم نہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فلائٹ کے اندر چیخیں نکل رہی تھیں لوگ سپورٹ ویلڈ کے ذریعے اس انداز میں کرسیوں پر گر گئے تھے پہ ہوش ہو گئے تھے مگر قسم اس ذات کے جس کے قبض و اختیار میں میری جان ہے سنے کا کر کھڑا کے زندہ دل لوگو موت کا منظر سامنے موت کا فرشتہ سامنے لوگ فلائٹ پر چھول رہے ہیں چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں آہو بکا کی آواز آ رہی ہیں لوگ بے ہوش ہو کر کرسیوں پھگر گئے ہیں اللہ اکبر مگر اچانک 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 میرے دل میں خیال آیا کسی اور کا نہیں گھر والوں کا نہیں یارو رشتہ دار کا خیال نہیں آیا اگر خیال آیا تو بغداد کے راجہ کا خیال آیا خیال آیا تو ولیوں کے تاجدار کا خیال آیا اچانک دل میں خیال ایک امنگ اٹھی اور میں نے موت کا منظر سامنے تھا آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے دل پر لرزہ تھا جسم کانپ رہا تھا میں نے عرض کی سرکار آپ نے تو بارہ ورس کی نکال کے بے شک سبان اللہ کنارے پہ لگا دی حضرت جی ابھی تو مجھے پچیسی منٹ ہوئے ہیں توجہ ہے بارہ ورس کی نکال کے کنارے پہ لگا دی حضرت جی آپ ابھی تو مجھے پچیس منٹ ہوئے ہیں دسم خدا کی موت کا ایک منظر تھا آہو بکا کی آواز تھی میں نے اگلی کرسی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں نے بلند آواز سے چیخ نہ شروع کیا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد غوث عاظم کے جیسے ہی نعرے لگائے غوث عاظم کا جیسے ہی نام بلند کیا میرے دوستو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد بغداد کے راجہ کے نظر کرم ہوئی میرے دوستو ایسے لگا جیسے چھتیس ہزار فٹ کی اوچائی پر بغداد کے راجہ نے آ کر روک کے کہا رک جا اس میں میرا ایک نام لینے والا بھی بیٹا ہے اس میں ایک میرا غلام بھی بیٹا ہے میرے دوستو ایک فیلائٹ کو چھٹکا لگا ایسے لگا جیسے کسی نے روک دیا پائلیٹ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کنٹرول روم سے ان جھنوں کو کنٹرول کر لیا ہے ہم نے کنٹرول روم سے فیلائٹ کو کنٹرول کر لیا ہے میں نے کہا پائلیٹ یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو بغداد کے راجہ کا کمال ہے یہ تو فاطمہ ام الخیر کے بیٹے کا کمال ہے تب ہی پھر میرے دل سے ایک آواز نکلی امام عاشقہ قبلہ احتلو چان امام احمد رزا خان فاصلے پر علوی اپنا قدم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں وہاں کیا مل تابعیں غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مل تابعیں غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے ساروں سے قدم لا تیرا اچھے بتائیں 35 منٹ ہو گئے ہیں گھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں بولیں کہ ختم کر لیں سننا چاہتے ہیں خوش میں ہیں آپ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون نہیں سننا چاہتا ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان بیدار ہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہاں بیدار ہے کیا ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے گھبرائیں نا پسینے سے میرا پورا اندر سے نا پورا ٹپ کرائے اور میں محنت بھی کرنے لگا وہاں بیٹھے ہیں مگر گھبرائیں یہ مت نبی کے عشق میں پسینہ نہیں جان کی ضرورت پڑے تو دے دیں ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے کہ ساری دنیا کو نیندہ گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے اب ہی فین سلا کے جیئے کون جنت کا حق دار ہے اب ہی فین سلا کے جیئے کون جنت کا حق دار ہے اللہ یا رسول زندہ زندہ ادھر دادا کا تو کرم ہوئی رہا مگر یہ دادا بھی بہت محنت کر رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ان کے لئے ایک گفٹ دے دیتا ہوں دے دیتا ہوں چھوڑو گے یہ نعرہ بلند کریں ہوا ہاتھ بلند کریں یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے اور نبی کے عشق میں جل سے کرانا ہم نہ چھوڑیں گے ہم نہ چھوڑیں گے اچانک ایک بات ذہن میں آئی آپ لوگوں کے جو مسکراتے ہوئے لب ہے نا رات کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور رات کے ساڑھے بارہ بج چہرہ گلاب کی ترہ نہیں کھلتا ہے الحمدللہ آپ کے چہرے گلاب کی ترہ کھل رہے ہیں اس وقت تو چہرہ نیپال کپٹوہ بن جاتا ہے مگر اللہ کا کرم ہے آپ کے چہرے کھل رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ کھلتے رہے ہیں آپ صدا خوش رہے ہیں سنیں اچانک ایک ذہن میں بات آئی اب باسی خلافہ میں سے ایک خلیفہ کرتی سنیں ایک خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور ایک کتہ ساتھ میں ہے کیا ہے ساتھ میں کتہ اب آپ لوگوں نے سنا تو ہو گئی نوجوانوں نے ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہوگا پہلے دور میں لوگ کتوں سے شکار کیا کر دیتے ہیں کتوں سے شکار تو یہ خلیفہ اپنے گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا اور گھوڑا کتہ ساتھ میں ہے اگر ذہن حاضر ہو تو بات آگے بڑھائیں کتہ ساتھ میں ہے خلیفہ گھوڑے پہ خلیفہ کدھر ہے گھوڑے پہ کتہ کدھر ہے آگے جنگلوں کی طرف روانہ کیا دیکھا ایک جنگل سے نکل کے ایک ہرن بھاگا اور جیسے وہ ہرن دوڑا تو خلیفہ نے اشارہ کیا کتے پکڑ تو کتہ ہرن کی طرف دوڑا ہرن بھاگ رہا ہے کتہ دوڑ رہا ہے اب جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے ہرن آگے کتہ اس کے پیچھے خلیفہ پیچھے پیچھے وہ اپنے گھوڑے سے دوڑ رہا ہے جنگلوں کو عبور کرتے کرتے جنگلوں کو پار کرتے کرتے اچانک ایک جگہ آئی اچانک ایک مقام آیا ہرن رکھ گیا ایک لمبا سفر تے کر کے لمبی دوری تے کرنے کے بعد میں رک گیا بیٹ گیا کتہ رک گیا خلیفہ بھی گھوڑے پہ ٹھہر گیا مزے کی بات ہرن کا مو بھاگتے وقت کدھر تھا آگے کی طرف مگر اب آگے کی طرف نہیں ہے اب ہرن کا مو کتے کی طرف کدھر ہے کتے کی طرف اور کتے کا مو ہرن کی طرف کتہ بھی بیٹھا ہے ہرن بھی بیٹھا ہے خلیفہ منظر دیکھ رہا ہے خلیفہ نے کتے کو اشارہ کیا بڑا پاگل ہے جب سے ہرن دوڑ رہا تھا تو تو بھی دوڑ رہا تھا اب شکار سامنے بیٹھا ہے تو پکڑ کیوں نہیں لیتا بات تو ہے نا پکڑ کیوں نہیں لیتا آؤ ان لوگوں کو حقیقت بیان نہ کر دو جو مزاروں سے نفرتے کرتے ہیں سنیں اور ہم اور آپ ان کے گھروں میں جا کے رشتے بھی کر لیتے ہیں ہاں سنیں 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 جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں اجھے یار ساری باتیں ختم کرو جسم روحہ میں میں رہتا ہوں اللہ کا فضل ہے سالے سات سو سال کا زمانہ ہو گیا لوگ کہتے ہیں مزاروں میں کیا رکھتا میں نے کہا آج آم روحہ آم روحہ سامپ پہ اٹھا بچھو پہ اٹھا ہاتھ پہ رکھ لے جب تک حضرت کی حد میں رہے گا ہمت نہیں ہے سالے سات سو سال پہلے کہا کتنے زمانے پہلے سالے سات سو سال پہلے کہا کنٹرول بول دو یار کنٹرول آج بھی ہے کیا کہا تک سات سو سال پہلے حضرت نے میرے مزار پہ سامپ رہے بچھو رہے مگر قیامت تک کسی کو جب مزاروں میں کچھ ہے نہیں تو یہ کنٹرول روم کیسا اور کنٹرول بھی اس پہ جس پہ دنیا کنٹرول نہ کر سکے بولو ایمانداری سے کوئی سامپ کے اور بچھو کے ڈنگ پہ کنٹرول کر سکتا ہے نہیں پوری دنیا کے سائنس دا ہم روحہ مزار شریف پیا کے سر رگڑ رگڑ کے بڑھ گئے مگر آج تک اس پاور کو نہ سمجھ سکے میں نے کہا یہ اللہ کی دی ہوئی پاور ہے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے نوجوانوں سالے سات سو سال کا زمانہ گزر گیا مگر آج بھی یہ کرامت امروحہ میں موجود ہے جاؤ سامپ کو بھی اٹھا لو اور بچھو کو بھی اٹھا لو کوئی تکلیف آپ کو نہیں پھنے اور اس سے آگے کی بار سامپ کو اٹھا کے بچھو کو اٹھا کے کہاو حضرت جی پندرہ دن کے لیے گھر لے جا رہا ہوں پندرہ دن کے بعد پہنچا دوں جاؤ پندرہ دن کے لیے گھر لے آنا مگر سولوہ نہ ہو جائے اگر سولوہ ہو گیا تو پھر وعدہ خلافی چھوڑے گا نہیں وہ اپنا کام کر دے گا اور جب پندرہ دنوں کے حد میں رہو گے تو جو حضرت کے مزار پر کرامت تھی وہ ادھر بھی نظر آ رہا ہے بول دو بول دو یار سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ ہم جو مزاروں کو گالیہ دیں میرے نبی کی توہین کریں ہم ان کے گھروں میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیں جا کے اچھا ایک بات اور ابھی تین چار روز پہلے ایک معاملہ ایسی آیا تو ہم لوگ گئے وہاں خود میرے نبی نے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر اپنی بیٹی وہ بیٹی جس کی پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں جس کی پوری کائنات میں اس بیٹی کے کوئی مثال نہیں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ توزہرہ کا نکاح اپنے چچا کے لڑکے سے کر دیا اپنے گھر میں اپنے چچازاد بھائی کو اپنی بیٹی میرے نبی نے عطا کر دی اور قیامت تک کہ ان لوگوں کو درست دے دیا کہ کبھی بدعقیدہ میں اپنی بیٹیاں مت دینا اپنے قبیلے میں اپنی بچوں کو نکاح کر دیا اچھا ہم نبی سے زیادہ عزت دار تو نہیں ہو سکتے مطلب ہی نہیں ہوتا ہمارے نبی نے خود اپنی بیٹی کو دے دیا تو ہماری کیا ہو قادر اور قبیلے میں دے دیا بھی تو میرے دوستو اپنے عقیدے کو بچاؤ بدعقیدہ سے بچو آؤ اگلی بات کرتے ہیں بات کدھر چلیئے کتا ہرن کی طرف ہرن کتے کی طرف اچھا آپ لوگ ہمیں زلدہ تو نہیں پریشان تو نہیں ہو رہے آپ ایسا تو نہیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے سننا چاہ رہے ہیں ذرا جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ ذرا نبی کو دکھانے کے لیے بولیں لبائک یا رسول اللہ سنے توجہ کے ساتھ کتے کموں ہرن کی طرف ہرن کموں کتے کی طرف خلیفہ بولا او کتے بڑا نادان ہیں جب ہرن دوڑ رہا تھا تُو بھی دوڑ رہا تھا آجا آجا بلا لو کوئی بات نہیں اگر کوئی آنا چاہ رہا تو آجا کوئی پرشن نہیں اب وہ ویسے نہیں آگا اتنی نظرہ ادھر ہوگے وہ ویسے نہیں آگا مگر یار بیٹھ گیا آجا ہی آجا اللہ سلامت رکھے کوئی بات نہیں بیٹھے 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 پیار میں بیٹھے چھوڑ دیجئے یہاں چھوڑ دیجئے چچا آپ بھی چھوڑ دیجئے آجا آپ تو بے چلیں اب تو دوستی مکمل ہوگی نا اللہ سلامت رکھے آجا آپ